السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حسن سیرت کے ساتھ این نیوز پہ میں ہوں آپ کا محسبان اکرم حریری ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے عنوان کے اوپر جس کی ہمارے معاشرے میں اصلاح احوال کے عوالے سے بہت ہی اہم ضرورت ہے نوجوانوں کا کردار ان کی تربیت ان کا منحج کیسے درست کیا جائے اس سلسلے میں آج ہمارے پاس سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں خاجہ مدن نواز صدیقی صاحب میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی خاجہ صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم سر اکرم صاحب میں بہت خوش ہوں اور اللہ سے مطمئن ہوں اور بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں ماشاءاللہ جی اللہ ملعزت آپ کو خبرو رکھے ہم آپ کی سرگرمیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اس لیے آج آپ کو سٹوڈیو میں زحمت دی نوجوان ہمارا اساس ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوان کی زندگی یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اگر اس میں عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں یہ نوجوان ایسا ہے کہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے یہی نوجوان ہے جو اپنی قوم کی قایہ بھی پلٹ سکتا ہے تو آپ ہمیں یہ بتلائیں گے ہمارے ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کی سمت کو ہم کس طرح درست کر سکتے ہیں بالخصوص جو سوشل میڈیا کا اور الیکٹرونک میڈیا کا اس وقت جو ہے وہ ہوا سوار ہے ہمارے اوپر اس صورتحال میں ہم نوجوانوں کو کیسے تربیت کر سکتے ہیں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں دیکھیں جو ہمارا نوجوان ہے ہماری جو کل آبادی ہے اس کا ساٹھ فیصد ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ اگر با مقصد ہوں تو عامریت کے خلاف جنگ ہو یا جمہوریت کی بقا کے جنگ ملکی تعمیر اور ترقی کا کوئی مسئلہ ہو درپیش یا پھر کوئی بھی بڑی منزل کی جستجو ہو تو نوجوان ہر تحریک کا ہر اول دستہ ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے ہمیں بہت چیز توقعات وابستہ ہوتے ہیں دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو گزرے ہیں یا بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ نوجوانوں کو فوکسٹ کرتے تھے ہمارے برسغیر پاکوہن میں قائد اعظم محمد علی جناہ جو ہے وہ نوجوانوں کو بڑا فوکسٹ رکھتے تھے وہ ان کو تعلیم کے حصول پر گامزن رہنے پر بڑا سمجھاتے تھے بتاتے تھے ان کی آپ تقاریر دیکھ لیں ان کے لیکچرز دیکھ لیں ان کے فربودات دیکھ لیں آپ نوجوانوں پر فوکسٹ تھے آپ یہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں لیڈرشپ کالٹیز پیدا ہوں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی کارہائے نمائیہ سر انجام دے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے میں خدمت خلق کے تصور کو عملی شکل دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی سوسائٹی ہے سماج ہے اس کا بیش قیمت سرمایہ ہوتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بچے اور جوان جو ہیں وہ ہمارا آنے والا کل ہیں ہم ان پر اگر فوکسٹ ہو جائیں ان کو توجہ دیں ان کو اہمیت دیں اور ان کو زندگی کا مقصد دے دیں تو ہم اس کے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں یہ یقیناً نوجوانوں کو زندگی کا مقصد دے دیں لیکن آج جو صورتحال ہے میں بھی طور اصداد ایک میرا تجربہ بھی ہے آپ بھی مختلف سیشن میں ٹریننگ کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں آج کے نوجوان کو اپنی منزل کا تعین وہ خفیہ ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی منزل کون سی ہے لیکن وہ تسلسل میں اس دھارے میں ضرور وہ چل رہا ہے لیکن اگر پوچھا جائے کہ آپ کا اصل مقصد کون سا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں فیوچر میں تو اس کا یہ وی ان کلیر نہیں ہے اس صورتحال میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور والدین بطور اصداد اور اس طرح بڑے ہونے کے ناتے سے دیکھیں حریری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم کا شورو ہوگا بہت زیادہ ہے ہم ایڈوکیشن 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ہمارے ہاں تعلیم جو ہے وہ درحقیقت تجارت ہے تعلیم کاروبار بن گیا ہے یہاں بچوں کو ان کی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تعلیم نہیں دی جاری والدین لاعلم ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں سب سے ادھا شور تعلیم کا ہوتا ہے اور میرے نظریک سب سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے والدین جو ہیں وہ اگر ایک بات کو سمجھ لیں کہ پہلے تعلیم نہیں ہے پہلے تربیت ہے بچے کی تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے ماں کی بھی تربیت اور بچے کی بھی تربیت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان کی شادی کرتی جاتی ہے اس کو شادی کے بعد کی زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کا کچھ نہیں بتایا تھا اس کی ٹریننگ نہیں کیا جاتی شادی ہو گئی بچے آنا شروع ہو گئے اب بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ اس کا نہیں معلوم بس اس کو یہ بتا ہے پانچ چھ سال کا بچہ ہو جائے چار سال کا بچہ ہو جائے اس کو سکول میں ڈال دینا ہے اب یہ تربیت جو استاد کا کام ہے سکول کا کام ہے یہ بالکل غلط ہے یہ سوچ غلط ہے اور یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جس بھی گھر میں یہ سوچ بن رہی ہے پروش پا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے تربیت پہلی چیز ہے تعلیم بعد میں آتی ہے ہم بچے کی تربیت اگر اچھی کریں اس پر غور کریں observe کریں مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ بچے کا فطری رجحان کس طرف ہے وہ اللہ سے جو خوبیاں لے کر آیا ہے جو صلاحیتیں لے کر وہ کس طرف ہے بہت چھوٹی عمر میں بچے سے یہ مالدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا شوق کس طرف ہے میں امریکن انسٹیٹوٹ کی ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ چار برس کی عمر تک بچے کی نوے فیصد دماغی تشکیل ہو جاتی ہے اب چار برس تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ انجیرنگ کی طرف ہے کسی آرٹس کی طرف ہے کسی فنون لطیفہ کی طرف ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے پائلٹس بن سکتا ہے فوجی بن سکتا ہے سائنٹس بن سکتا ہے وکیل بن سکتا ہے کوئی مکینک بن سکتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ پالدین کو سمجھ آ جانی چاہیے اس ننی عمر میں پھر اس پر جو اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ شاندار عمارت ہوگی اس لیے بچہ بیرہ روی کا شکار ہے اس کے سمت نہیں اس کی منزل نہیں اس کا بول نہیں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بچے بیرہ روی کا شکار ہیں بچے اپنی سٹیڈی میں صحیح معنوں میں توجہ نہیں دے رہے تو دو اترازات عام طور پر ہمیں سننے میں ملتے ہیں والدین کے ہاں سے بھی اور معاشر کی کسی بھی فرض سے وہ کہتے ہیں جی رزق معاشر کے حصول کے لیے ہمیں اتنا ایک خپنا پڑتا ہے کہ ہم زیادہ وقت باہر رہتے ہیں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے اور گھر میں اگر ہیں تو وہ بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا بچے اس میں زیادہ تر انوالو رہتے ہیں تو ان دو صورتوں میں تربیت کا کیا ہمیں سلوشن نکالنا چاہیے والدین کو دیکھیں حریری صاحب پیرنٹس والدین اور ٹیچرز اسازہ یہ ایک بریج ہے بچے کی کامیابی اور ناکامی میں یہ دونوں کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں میں جو ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ والدین کاش میں کردار بہت زیادہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کی بلڈنگ نہیں ہے منگلہ نہیں ہے کوٹی نہیں ہے گھر نہیں ہے فیکٹری نہیں ہے کاروبار نہیں ہے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کی اولاد ہے ہم اس بیش قیمت سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ہیروں کی کان ہے اور آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں آپ کو ہیروں کا اس کی اہمیت کا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ جو اولاد ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے ہمیں اس پر تمام تر صلاحیتیں تونائیاں توجہ لگا دینی چاہیے اور ان کو کسی قابل بنا دے چاہیے شخص پیر نے ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ کے نہیں ہوتے یہ سماج کے لیے ہوتے ہیں آپ نے تو ان کو بہتر بنانا ہوتا ہے آج بچوں کی گرومنگ نہیں ہے اس کی وجہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کی تربیت نہیں ہے وہ بچے کو لار پیار میں بگاڑ دے دیں وہی آپ دیکھیں نا میں یہ ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ پر کہا چکا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں سات برس تک کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں سمارٹ فون نہ دیں آپ گرم جلستا ہوا کوئلہ رکھ دیں اس کے اوپر اس کو موبائل نہ دیں مگر والدین لار پیار میں موبائل دے رہے ہیں اب پھر بعد میں اس کے نقصانات پر بھئی آپ یہ چیز تو بچہ خود تو جا کے مارکٹ سے موبائل نہیں لے کے آیا تھا یہ آپ نے لا کر دی ہے بچہ خود تو جا کے ویڈیو گیمز نہیں لے کے آیا تو اس کے پاس تو بیسے نہیں دیں وہ آپ لے کر دی ہے بچہ جا کر گھر LED سکرین تو نہیں لائے تھا وہ بچہ نہ پہلے وی سی آر لاتا تھا وہ بچہ نہ پہلے خود سنمہ جاتا تھا بچے کو اس ساری سمت کی طرف جو دھکیلتے ہیں یا لگاتے ہیں یا اس کو اس طرف لے جاتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین کی تربیت جب اچھی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے یہ سمجھ کر کہ ہمیں بچوں کو کسی لائک بنانا ہے اچھا انسان بنانا ہے ہمدرد عسان بنانا ہے درد مند انسان بنانا ہے اہل درد بنانا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ زندگی ضائع کرنے والی نہیں ہے انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اب یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنایا یا ناکام خجا سب والدین دونوں کی یہ ذمہ داری ہے یا اس میں زیادہ کردار کون ادا کر سکتا ہے نوجوانوں کی تربیت میں بالخصوص اولاد کی تربیت میں کہ والد کو اگر رزق معاش کے لیے باہر جانا پڑتا ہے زیادہ عرصہ اوٹ آف سیٹی اس کی روزگار ہے یا صبحوں سے جاتا ہے اور رات کو تھکے ماندے آتا ہے اور لیٹ جاتا ہے تو اس میں پھر والدہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا بنیادی ذمہ داری والد کی ہی ہے یہ آپ میں آرز کرتا ہوں والدین ماں باپ یہ دونوں ٹولز ہیں ان دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے جیسے کہا دیتا ہے میہیں بیوی گاڑی کے دو پئیہ ہوتے ہیں اب والدین بھی دو پئیہ ہو گئے نا تو اب ان میں سے ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے بہت ساری مثالیں ایسے بھی ہیں جن بچوں کے باپ نہیں تھے یتیمی میں انہوں نے کرہائے نمائے اثر انجام دیئے بعض جگہوں پہ ماں نہیں تھی تو بھی بچوں نے کرہائے نمائے اثر انجام دیئے تاریخ لکھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پیدا ہوئے اور ابھی چھ سات برس کے تھے کہ ماں بھی رخصت ہو گئی آپ دیکھیں کہ پھر کون بنے وہ محسنِ عالم بنے رحمت اللہ علمین بنے ان کے دادا نے بھی تربیت کی چچا نے بھی تربیت کی اور آپ کو چونکہ اللہ کے نبی تھے اللہ نے بھی تربیت کے مواقع فرام کی میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ دونوں بہت اہم ہے ماں جو ہے یہ بات آپ کو بہت جلدی سمجھا جائے گی اور میرے ویورز جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھا جائے گی ایک وقت آتا ہے جس میں ماں کی تربیت انتہائی ضروری ہوتی ہے وہ ابتدائی عمر ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب بچہ بارہ سال کا ہوتا ہے تب اس کو ماں کی نہیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے ارچہ آپ جتنے بھی کانفیڈنٹ بچے دیکھتے ہیں جن کے اندر بہت اعتماد ہے جن کے اندر بہت صلاحیت ہیں اور وہ روز نکھر رہے ہیں وہ روز بہتر ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اعتماد کی وجہ ڈھون لیں گے تو وہ ان کا ابا ہے وہ ابا ان کو وقت دیتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کے سنتا ہے ان کی دن بھر کی کارہوزاری ان سے سنتا ہے پھر وہ ان کو زندگی کے اہم مقاصد بتاتا ہے پہلے بچے کی تربیت میں آپ کو یہ بات بھی نئی بات بتاؤں گا صرف والدین کا کردار نہیں ہوتا نانی دادی کا بھی ہوتا تھا جو پہلے بچے ہوتے تھے جسی میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ نے جو بات کی ہے کہ والدین کا بڑا کردار ہے یہی انسان کو ہیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہی انسان کو کڑے کا ڈھیر بھی بنا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں مجھے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا والدین ہے اس کا والدین کا دیا ہوا محول ہے جو بچے کو یہودی بنا دیتا ہے عیسائی بنا دیتا ہے یا بے دین بنا دیتا ہے یا اس کے علاوہ جو والدین کے شغل ہوتے ہیں اسی کے مطابق اولاد ڈھل جاتی ہے ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 جی بے پولیس ٹیم ہم موجود ہیں ڈیرہ کازی کان کول ڈارڈ کے اوپر یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے بینل سبائی چیک بورس ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے بی جی خان میں نے فرس ٹائم ہیتے بڑے بڑے پروڈیکٹس دی گئے باڑے اروجی کونزر کیا ہوگا مارا مدر انچائلڈ ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں ان ٹی وی کا اور میرے خواہد پہ بینشل ڈیز ہے کہ آپ یہاں پہ چیپ لائے میں آپ کے ادارے ان نیوز کی بہت شکر گزار ہوں اس سسے میں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو ان نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ پہ پنا سٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا موسیقی 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 اسلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نوجوانوں کی تربیت کس طرح کی جائے انہیں کس طرح سمارا جائے تو بات ہو رہی تھی اس سلسے میں کہ بنیادی کردار والدین کا ہوتا ہے اور والدین کے ساتھ اٹیچ فیملی کے دیگر ممران ہیں اور یہ بات درست ہے جیسے کہ خاجہ مدرنواز صدیقی صاحب ہمیں بتلا رہے تھے کہ نانی اور دادی کا کردار بھی بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے بننے اور سمرنے میں تو ہم اپنے مہمان ہی کی طرف جائیں گے اور ان سے مزید بداہت چاہیں گے کہ نانی اور دادی کا کردار کس طرح ہوتا تھا اور آج کے دور میں اس کی کیا کمی محسوس ہو رہی ہے اکرم حریری صاحب میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ پرانے وقتوں میں کوئی تھی بڑی پرانی بات نہیں ہے ہمارا بچپن تھا کہ ہماری نانی اور دادی رات کو سوتے وقت ہمیں بیڈ ٹائم سٹوری سناتی تھی وہ ان کے ہاتھ میں اور میں کہا یہ روزانہ کہیں معمول ہوتا تھا کہ بچے سونے کا آوار ہی کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ ننی عمر میں نا بہت ابتدائی عمر میں جانوروں اور پرندوں کی کہانیاں سنتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ پریوں کی جنوں کی بھوتوں کی بادشاہوں کی شہزادوں کی ملکہ کی شہزادی کی کہانی سنتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ تجسس بری واقعات نوول کی طرف آ جاتا ہے وہ اب حمد کی بہادری کی جمع مردی کی دھلیری کی کہانی سنتا ہے اب اس میں ایڈونچر آ جاتا ہے یہ تین ایجز ہیں یہ تین فیز ہیں اس میں دادی جو تین ہیں وہ بچے کو نا تاریخ سے متعرف کرواتی تھی یہودی جو ہیں وہ اپنے ابتدائی عمر کے بچوں کو جب وہ پڑھنا لکھنا سمجھ جاتے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھواتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو بڑے لوگوں کی آٹوپائیگرافی پڑھاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو شاعری پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد موسیقی پڑھاتے ہیں وہ بچہ گھر کو یونیورسٹری سمجھ کر سب کچھ پڑھتا ہے ہم بالکل اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے پرانے وقتوں میں نانی دادی بڑے بڑے بزرگوں کے بڑے بڑے علماء کے بڑے بڑے اولیاء کے اور نہیں تو کم از کم بچوں کو یہ یاد ہو جاتا تھا کہ میری پانچ نسلیں پیچھے ہمارے دادا جی کا نام کیا تھا دادی کا نام کیا تھا اچھا وہ نہ اس کو قرآنی قصے سے لے کے تاریخی واقعات تک بنی اسرائیل کے واقعات تک قرآن کے قصے اور پھر اولیاء کے قصے اور پھر اپنی یہ بڑے زغیر پاکو ہند کی جو تاریخ ہے اس کے قصے سناتی تھی بچے کا گھر میں ہی بڑی ہستیوں سے تعریف ہو جاتا تھا پھر وہ بچے کو چند بنیادی باتیں سکھاتی تھی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور دائیں ہاتھ سے پانی بھینا ہے تین سانسوں میں پانی بھینا ہے اور واشوم جانا ہے تو دائیں بائیں پاؤں اندر رکھنا ہے باہر آنا ہے تو دائیں پاؤں رکھنا ہے اور یعنی کہ یہ عداب جو اخلاقیات ہیں جس کو آپ ایتکس کہتے ہیں وہ گھر میں ہی تربیہ دیتا ہے ہم نے زندگی کے عداب بچے کو سکھانے بند کیے بچے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا مجلسیں ختم ہو گئیں ہم نے سکول کے حوالے کر دیا ہم نے مہینے میں ایک دفعہ بڑے ہٹل میں کھانا کھلا دیا بڑے سکول کی فیس ادا کر دی کوئی پارٹی کی فیس ادا کر دی اور بڑے گھر میں بڑی بڑی سہولتے دے دی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے گھر ایسے ہیں سویا ہوا ہی پاتے ہیں تو وہ کیسے بچے اعتماد میں آئیں گے بچے کیسے آگے بڑھیں گے بچوں کا وین کیسے بڑھے گا انہیں گول کون بتائے گا انہیں راہ حیات کون بتائے گا ان کے مقصد حیات کون بتائے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں والدین کو چاہیے وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں میں ایسی ہزاروں خواتین کو جانتا ہوں جن کے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوئی انہوں نے بڑے بڑے گریڈ کی جوب چھوڑ دی کہ اب ہماری زندگی کا مقصد ان بچوں کو اچھا کامیاب انسان بنانا ہے ان کو ایک بامقصد انسان بنانا ہے ملک کے معروف ٹرینر ہیں اس وقت یوت کلب کے حوالے سے ان کی والدہ ایک مرتبہ کسی انٹروم بیٹھی تھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگی کہ بچہ تھا جب بڑا ہونے لگا تو میں نے کہا تھا میں شادی اب نہیں کروں گی پہلے خاند سے ہم علیتگی ہو چکی تھی یا فوت ہو گئے تھے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جب یہ بچہ دس سال میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب ایک مرد کی ضرورت ہے اس کو سمارنے کے لئے میں نے اس کیا بھی تو اس کے لئے جو ہے وہ پھر میں نے اپنے بچے کی خاطر یہ سٹپ لیا اور میں نے جو ہے وہ شادی کی کیونکہ دونوں کا کردار جب ملتا ہے تو وہ ایک انسان بنتا ہے اور آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ماشاءاللہ ٹرینر ہیں مختلف اداروں میں ایڈوکیشن اور اس طرح یونسٹیوں میں جا کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے والد کو اپنا کردار لیبانا چاہیے والدہ کا بھی نانی دادی کا بھی خاجہ صاحب ایک بڑی جو اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے جملے کو نا سمجھی ہوتی ہے وہ دہرانہ شروع کر دیتا ہے وہ نازیبہ الفاظ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے والدین کو اسی طرح مخاطب کر رہا ہوتا ہے تو بالخصوص بچہ جب یہ ڈھائی تین سال کا بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کے لیے کوئی ایسے ٹولز جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں کہ کون سے ہونے جائیں سر یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے سوال کے اندر بہت بڑا جواب بھی بدتا ہے یہ جو ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں یہ مختصد دورانی کی ہوتے ہیں اس میں پوری بات تفصیل سے ہی مجاہتی ہوتی ہے میں اسی طرف لے کے آنے چاہ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال خود ایک پروگرام ہے بچے جو ہے نا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں سے سنتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو نوزائدہ بچے ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے سنتے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں بچے نا نقال ہوتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں نا وہ کرتے ہیں میں ایک اور اس میں اضافہ کرتا ہوں میری یہ بات بہت مشہور ہے میرے نام سے لوگ کہتا ہیں کہ خاجہ صاحب کہتا ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ توتے ہیں آپ جو ٹیٹیں کرتے ہیں نا وہ وہی ٹیٹیں وہی کرتے ہیں وہ رٹ لیتے ہیں دوسری بات میں کہا کرتا ہوں بچے بندر ہیں بندر بھی نقال ہوتا ہے وہ جو آپ کو کرتے دیکھتے ہیں نا کر کے دکھاتا ہے تو ان توتوں کو ان بندروں کو نہ آپ نے اچھا دکھانا ہے ان کو میں یہ دیکھیں کہ جو والدین گھر میں لڑائی فساد برپا کیے رکھتے ہیں ہر وقت جنگ کا مول ان کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور ان کے بچے بار کلاس فوم میں لڑتے ہیں گراؤنڈ میں لڑتے ہیں گلی میں لڑتے ہیں دوستوں کے بیچ میں لڑتے ہیں پھر وہی گالی گلوڈ جو وہ گھر سے سیکھتے ہیں وہی اپنے دوستوں کو کہتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ بہت ساری ذہنی کمزوری والے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ ڈپرشن کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں وہ مایوس ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں گھر کا محول جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اور پھر آپ جب گھر کی دہلی سے بار قدم رکھتے ہیں تو پھر گلی کا محول میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ننے بچوں کو گلی میں کیا کام ان کو گھر میں انٹرٹینٹرمنٹ کی ہر چیز ہیں میں تو بلکہ لوگوں کہا کرتا ہوں آپ بسکٹ کینڈیز چوکلیٹ یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں لیز وغیرہ کہ آپ گھر میں ہی رکھا کریں بلکہ اس کے لیے میں نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ میں اپنی والدہ کو یعنی اپنے بچوں کی دادی کو چیزیں لا کے دیتا ہوں اور بیوی کو کہہ رکھا ہے کہ ان کو بیس روپے تیس روپے پچاس روپے دیے کر دادی سے چیز لے کے ہیں تو وہ وہ جو چیزیں ہیں وہ میری ماں کے پاس بہت سارے پیشے کٹے ہو جاتے ہیں اور میرے ہی بچے وہ اپنی دادی سے پیسے دے کے خریدتے ہیں باہر نہیں جاتے آپ ضروریات زندگی کی وہ چیز جس کا بچے سے برائے راستہ لگے وہ چیزیں گھر میں رکھیں بچے کو باہر رہا جاتے ہیں بچے کو گلی سے محلے سے بچائیں باہر کی صبح سے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے جسمانی تشدد ہو رہا ہے اور جو بچے غوا ہو رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو گلی کے حوالے کر دی ہے محلے کے حوالے کر دی اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں بچے سر بہت جس کے گھر میں بچے آ جائے نا اور سمجھے اس کو بہت بڑی جوب مل گئی ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد آ گیا ہے اب وہ اس مقصد میں کامیابی اور ناکامی کو ٹرگٹ بنا لے ناکام نہیں ہونا کامیاب ہونا ہے مجھے ناکامی سے بچنا ہے کامیابی اب میں بھی کامیاب ہوں گا اگر میرا بچہ کسی لائک ہو گیا کسی مقام پر پہنچ گیا کسی منزل پر پہنچ گیا کسی چوٹی پر پہنچ گیا تو یہ فل ٹائم جوب ہے سر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کاروبار بھی کرتے رہے بچے بھی بالتے رہے آپ کاروبار بھی کرتے رہے اس میں کسی ایک فرض کو میں تو سمجھتا ہوں خاجہ صاحب کہ یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ اگر آپ بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرتا ہے تو اس سے بڑا تو کاروبار اور کوئی نہیں سکتا کہ آپ کا فیوچر سیو ہو جاتا ہے آپ کے بچے کی شناخ سے آپ کی شناخ بن جاتی ہے بچوں کی اگر تربیت صحیح نہیں ہو پاتی وہ عباش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی والدین نے تربیت ہی نہیں کی تو گویا کہ والدین کے اوپر ہی سوالی نشان آ رہا ہوتا ہے میں آپ کے ایک اور پا بتاؤں میں یہ بات اپنے ذاتی تجربے اور مشہدے کی بنا پر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو بڑا حد بھی بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلے کوشش کریں آپ کا بچہ اچھا انسان بنے اچھا انسان بننے کے لیے ہماری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے وہ ایک قابل قدر نمونہ ہے آپ ان کی صیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے بچے کی تربیت کریں آپ اس کو سچائی پہ لے آئیں امانت میں لے آئیں تیاندھاری پہ لے آئیں فرشناسی پہ لے آئیں اس کو کمیونکیشن کی طرف بات کرنے کا طریقہ سکھائیں بولنے کا طریقہ سکھائیں الفاظ اور لہجے کا طریقہ سکھائیں اس کے اندر لیڈرشپ سکل لے آئیں اس کو چھوٹے بوٹے گھر میں کاموں میں اس کو ٹاسک دیں یہ کرو وہ کرو آپ اس کو کہے رات کو بیٹھ کے مجھے سبق سنا ہو جو سارا دن پڑھا ہے وہ مدرسے میں پڑھا ہے اکیڈمی پڑھا ہے اسکول میں پڑھا ہے تو یقین کریں کہ آپ کو بچے بہت اچھا ریزلڈ دیں گے اور جب آپ کے بچے آپ کو اچھا ریزلڈ دیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ آخری دنیا جی جی یقین ایسی ہی بات ہے اللہ رب علیہ وسط ہمیں صحیح معنوں میں توفیق دے کہ ہم بچوں کو بنا سمار سکے قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی بہترین زینت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زینت وہی ہے جو انسان کے پرتو میں ایک اچھی تربیت نظر آئے اگر اچھی تربیت نہیں ہے تو وہ دنیا کے لیے والدین کے لیے زینت نہیں بن سکتی اس دنیا میں جو یقیناً اچھی تربیت ہوگی تو ہمارے لیے زینت بنے گی اور پھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خجہ صاحب تین چیزیں ہیں جو اس کو مسلسل نفع دیتی رہتی ہیں ان میں سے ایک اچھی اولاد ہے کہ اگر اولاد اچھی ہے تو انشاءاللہ والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی ناظرین اس پہ ہماری گفتگو ہوئی بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی تربیت اولاد کے حوالے سے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے پروگرام کا سلسل جاری ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے انوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے انوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجئے والسلام موسیقی موسیقی موسیقی